ہیلو دوستو ساگتہ آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ وین یو فیل ان لب ویس سم بن کا نیشٹ بارٹ لے کر آئی ہوں تو فرین پچھلے بارٹ میں ہم نے دیکھا تھا چرین جنہوں نے اس راجے اور وانجی کی بھلائی کے لیے وینگ سے گوسو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا تھا اور وینگ جو گوسو چھوڑ کر جانے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا چرین نے کہا تھا کہ وہاں تمہیں گوسو کی سیما پر ہو رہے کام وہاں پر بھیج سکتا ہے جہاں پر تم ایک مزدور کی جوپ کر سکتے ہو کیونکہ تمہیں فیس سے کوئی نہیں پہچانتا ہے اس لیے تمہیں وہاں پر رہنا بہت ایجی ہونے والا ہے اور میں بھی تم سے ملے وہاں پر آیا کروں گا لیکن وینگ نے اس بات کو چرین کے سامنے تو سیکار کر لیا تھا لیکن جب وہاں لوگ وینگ کو سیما پر چھوڑنے کے لیے گئے تھے جنہیں چرین نے بھیجا تھا تو وینگ نے انہیں راستے سے ہی واپس بھیج دیا تھا کیونکہ میں اپنا راستہ کو ٹھوننا چاہتا تھا لیکن وینگ گوسو کی سیما پر نہیں رکا تھا جو وہاں سے ایلنگ چلا گیا تھا ایلنگ میں بھی وہاں پر کام چل رہا ہے جو کام بین روحان کے انڈر میں ہے وہاں پر بھی کچھ گھر بنائی جا رہے ہیں ایلنگ کو رہنے کے قابل جگہ بنائی جا رہی ہے اور وینگ جسے وہاں پر جوپ مل چکی تھی اور ادھر بانجی کو پتہ چل چکا تھا کہ وینگ گوسو کے محل میں نہیں ہے وہ جس کے بعد بانجی بینگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری طرح سے پاگل ہو چکا تھا لیکن اسے بینگ کا کہیں بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں سویانگ جو وینگ کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لئے لے کر گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جلدی سے میرے ساتھ چلو کیونکہ لینچ کا سمیں کیولے گھنٹے کا ہوتا ہے اور وینگ جو سویانگ کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے جا چکا تھا وہاں پر کھانا کھانے کا بہت اچھا آرینجمنٹ کیا گیا تھا وینگ نے کہا یہ ہے سب آرینجمنٹ کیا سویانگ نے کہا یہ ہے سب آرینجمنٹ یہاں پر ایمپرر وین روحان نے کرایا ہے یہاں پر سبھی مجدوروں کے لئے کھانا بنواتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مجدور تھکنے کے بعد اپنے لئے کھانا بھی بنائی اس لئے یہاں پر سارا کھانا مجدوروں کے لئے ایمپرر وین روحانی بنواتے ہیں وہی نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ کافی اچھے انسان ہیں سویہ نے کہا ہاں وہ بہت اچھے انسان ہیں اپنی پرجہ کا بہت خیال لگتے ہیں ساتھی ہم مجدوروں کا بھی بہت خیال لگتے ہیں بہے کبھی ہم پر کوئی جوڑ جوڑ جستی نہیں کرتے ہیں اگر ہم دھکے ہوئے ہیں تب بھی بہے کبھی ہماری سیلڈی نہیں کرتے ہیں اور جس طرح بہے سب ہی مجدوروں کو بھر پیر تین ٹیم کا کھانا دیتے ہیں بہے کبھی اس کے بھی ہم سے پیسے نہیں لیتے ہیں وینگ جو سویان کی طرف دیکھ رہا تھا ایمپریر وین روحان اچھے انسان ہے تب ہی تو ان کی بیٹی بھی بہت اچھی انسان ہے اور وینگ جو وینچنگ کے بارے میں سوچنے لگا تھا لیکن وینچنگ کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی اسے وانچی کی بھی یاد آ چکی تھی اور جس سے وینگ کی آنکھیں بھر چکی تھی سویانگ نے کہا کیا ہوا تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہے ہو چلو جلدی سے کھانا کھانے چلو اس کے بعد ہمیں کام کے لیے بھی لگنا ہے وینگ نے ان میں اپنا سر ہلایا اور سویانگ کے ساتھ لینچ کرنے وہاں سے جا چکا تھا لینچ کا سمیں ختم ہو چکا تھا اور سبھی مجدور جو اپنے اپنے کام کے لیے جا چکے تھے سویانگ جو وینگ کو لے کر ایک جگہ پر پہنچ چکا تھا اور اسی کام بتانے لگا تھا وینگ جو اس کام کو دیکھ رہا تھا اس کے لیے وہے کام بہت زیادہ آڈ ہے کیونکہ اس نے تو کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے وہے جب جیانگ راجے میں رہتا تھا تو وہے اپنے پیرنس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے پیرنس کی دیت کے بعد وہے جیانگ راجے میں کام کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وہے وہاں پر بھی گھوڑوں کی دیکھ وال کیا کرتا تھا وہے وہاں پر بھی اتنا ہارٹ کام نہیں کیا کرتا تھا اور اتنا سمیں اسے گھسو کے محل میں رہتے ہوئے ہو گیا وہاں پر بھی اس کے لیے کوئی ہارٹ کام نہیں تھا لیکن سامنے اسے بہت ہی محنت والا کام نجر آ رہا تھا لیکن بینگ سے میں حمد نہیں ہار سکتا تھا کیونکہ کام بینگ کی ایک لوتی امید ہے اور اگر میں اس کے لیے بھی منع کرے گا تو میں کس طرح اپنی لائب چلائے گا بینگ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں سویانگ نے کہا کیا تمہیں پتا بھی ہے اس کام کے بارے میں بینگ نے کہا صحیح سے تو نہیں پتا ہے لیکن میں دھیرے دھیرے سب کو جان جاؤں گا سویانگ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم دھیرے دھیرے سب کو جان جاؤں گے تو جان جانا لیکن جب تک تم صحیح سے سب کچھ نہیں جانو تب تک زیادہ چیزوں میں اپنا ہاتھ مٹ ڈالنا کی یہ چیزیں مجدور کو چھوٹ بھی پہنچا دیتی ہیں بینگ نے کہا اور بینگ جو آگے بڑھ کر اپنے کام میں لگ چکا تھا سویانگ جو ابھی بھی ایک ٹک بینگ کو ہی دیکھ رہا تھا پتا نہیں کیوں جب سے اس نے بینگ کو دیکھا ہے اس کا دل ایک پل کے لیے بھی دھڑکنا پند نہیں کر رہا ہے سویانگ جو سوچ رہا ہے کیا ایسا پیار ہے کیا تمہیں اسے دیکھ کر ایک ہی نظر کا پیار ہو گیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سویانگ تم بھی کسی سے پیار کرنے لگے ہو بینگ جو کام میں لگ چکا تھا رات ہو چکی تھی آج کا دل اس کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا کیونکہ آج اس نے پورے دن بہت بڑے بڑے پتھر اٹھائے تھے بہت زیادہ تھک چکا تھا وہ جو اپنے کیمپ میں جاتے ہی سو چکا تھا سویانگ جب وینگ سے ملے کے لیے کیمپ میں آیا تھا اس نے دیکھا کہ وینگ پہلے سے ہی سو چکا ہے سویانگ جو وینگ کی طرف دیکھا اسمائل کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ یہاں پر کام کے لیے آیا ہے لیکن یہ تو اتنا زیادہ تھک گیا ہے ایک دن میں تو پھر یہ ہے ہر روچ کیسے کام کرے گا لیکن ابھی سویانگ نے وینگ سے زیادہ کچھ نہیں کہا وہ جو وینگ کے لیے کچھ کلوت لے کر آیا تھا کیونکہ اس نے صبح کے سامنے ہی دیکھ لیا تھا کہ وینگ اپنے ساتھ کوئی بھی سامن نہیں لے کر آیا ہے اور اس نے ان کلوت کو وینگ کے کیمپ میں رکھا اور وہاں سے چلا گیا نیٹ مورننگ ہو چکی تھی جب وینگ نے اپنے آنکھیں کھولی وینگ نے دیکھا اس کے پاس میں کچھ کلوت رکھے ہوئے ہیں اور اسے ایک کلوت کسی نے اڑھایا ہوا بھی ہے وینگ جو اس کلوت کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ اسے ایک کلوت کس نے اڑھایا ہوگا لیکن وینگ اس انسان کی فیلنگ کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتا کیونکہ پہلے سے ہی کسی کی فیلنگ کو اہمیت دے چکا ہے اور اسی لیے وینگ نے اس کی فیلنگ کو اگنور کرتے ہوئے اس کلوت کو ایک طرف کیا اور وینگ اٹھ کر اپنے کام کے لیے جانے لگا وینگ جیسے ہی کیم سے باہر آیا اس نے دیکھا سو یانگ جو وہی پر کھڑا ہوا ہے جیسے وہ اسی کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا وینگ نے سو یانگ کو سمان دیا اور کہا آپ یہاں پر سو یانگ نے کہا ہاں میں تمہارے ہی جاگنے کا انتظار کر رہا تھا وینگ نے کہا لیکن کیوں آپ میرے جاگنے کا انتظار کیوں کر رہے تھے سو یانگ نے کہا کیونکہ میں تمہارے لیے رات کچھ کلوت لے کر آیا تھا میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہے کلوت تمہیں پسند آئے یا پھر نہیں آئے پینگ نے اپنے کیم کے اندر رکھے ہوئے کلوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے ابھی انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن آپ انہیں یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں سویاغ نے کہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کوئی بھی سامان نہیں لے کر آئے ہو اور کلوت تو تمہیں چاہیے صبح صبح نہ کر پہننے کے لئے ہیں پینگ نے کہا تو کیا آپ ان سب کے لئے کلوت لے کر آتے ہو جن کے پاس کوئی کلوت نہیں ہوتے ہیں سویاغ نے کہا نہیں میں سب کے لئے کوئی کلوت نہیں لے کر آتا ہوں پینگ نے کہا تو پھر آپ میرے لئے کلوت کیوں لے کر آئے ہیں سویاغ نے کہا پتا نہیں کیوں میں تمہارے لئے کلوت لے کر آیا ہوں پینگ نے کہا آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ جس فیلنگ کو اپنے اندر جگہ دے رہے ہیں پلیز اس فیلنگ کو یہی پر چھوڑ دیجئے کیونکہ میں اس فیلنگ کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا سویانگ نے کہا تو تم سمجھ چکے ہو کہ میں تمہارے لئے کیلوٹ کیوں لے کر آیا ہوں بیگ نے کہا ہاں میں سمجھ چکا ہوں اور اس لئے آپ سے آج ہی کہہ رہا ہوں اس فیلنگ کو زیادہ مت بڑھائیے کیونکہ میں آپ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا سویانگ نے کہا مغسوانی ہوں مجھے اچھا لگا کہ تم نے ایک ہی پل میں میری فیلنگ کو جان لیا اور مجھے اپنا جواب بھی بتا دیا لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں تمہارے دل میں اپنے لئے جگہ بنا سکوں کیونکہ پتا نہیں کیوں جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرا دل ایک پل کے لئے بھی دھڑکنا بند نہیں کر رہا ہے بیگ نے کہا پلیج اپنے دل سے کہیے کہ وہ میرے لئے دھڑکنا بند کر دے کیونکہ میں اپنے دل میں آپ کو جگہ نہیں دے سکتا میں آلریڈی میریڈ ہوں سویانگ نے کہا تم میریڈ ہو تو تمہارے ہسوین کہا پر ہیں بیگ نے کہا وہ میرے پاس نہیں رہتے ہیں لیکن میں آج بھی انہی سے پیار کرتا ہوں اسی لئے میں تم سے پیار نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی فیلنگ کو یہی پر چھوڑ دیجئے اور اپنے کلوت بھی یہاں سے لے جائیے سویانگ نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنی فیلنگ کو یہی پر چھوڑ دیا ہے موسوانیو لیکن ایک فرینڈ کے ناتے تم ان کلوت کو اپنے پاس رکھ لو سوچو کہ ایک فرینڈ نے تمہیں یہ کلوت دیے ہیں کیونکہ تمہیں بھی ان کلوت کی ضرورت ہے پیگ نے کہا لیکن سویانگ نے کہا لیکن ویکن کچھ نہیں کیا موسوانیو تم میری فرینڈسپ بھی ایکسیپ نہیں کر سکتے پیگ نے کہا کر سکتا ہوں سویانگ نے کہا تو فرینڈسپ کے ناتے ہی سہی تم ان کلوت کو بھی نہ کچھ کہے رکھ لو اور جاؤ چلتی سے ریڈی ہو جاؤ اس کے بعد ہم کام کے لئے نکلیں گے پیگ جو سویانگ کی بات مان چکا تھا اور وہاں سے جا چکا تھا لیکن وینڈ کو پتا ہے کہ اس نے سویانگ کے دل کو دکھایا ہے کیونکہ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی لیکن وینڈ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وینڈ آلرےڈی میریڈ ہے چاہے بانچی کے ساتھ اس کا اب کوئی ریستہ رہے یا پھر نہ رہے لیکن بھے بانچی کے ساتھ ہمیے لوگ کچھ اپنا ریستہ جوڑ چکا ہے اسے اپنا بنا چکا ہے اور خود کو اس کو سوپ چکا ہے وینڈ جو وہاں سے جا چکا ہے اور سویانگ جو ابھی وہی پر کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ہسپنڈ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے لیکن یہ ابھی بھی اسے نہیں چھوڑ پایا ہے اس کی یادوں سے بہا نہیں نکل پایا ہے لیکن میں تمہیں اس کی یادوں سے بہا نکالنے میں تمہاری حلپ کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا پیار جیت جائے اور تم مجھے ایکسپٹ کر لو اپنے اس ہسپینڈ کو بھول کر جو تمہیں بھول چکا ہے اور اب سمیں جو اب آگے بڑھنے لگا تھا سویانگ جو ہر سمیں وینگ کے آگے پیچھے لگا رہتا تھا اور جسے وینگ بھی سمجھ پا رہا تھا کہ سویانگ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کے دل سے اس کے ہسپینڈ کی یادوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی یادوں کو وینگ کے دل میں بسانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وینگ سویانگ کو کسی بھی بات کے لیے منع نہیں کرتا تھا کے بعد سویانگ سے ایک دوری بنا کر رکھتا تھا جو دوری ہمیشہ اسے بتایا کرتی تھی کہ وہ ابھی بھی لانوان جی کا ہے ابھی بھی اس نے لانوان جی کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے اور جن کے چلتے وہ کسی اور کو اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا اور ادھر وانجی جس کے لیے آج کل لائب جیسے پوری طرح سے بیمانی ہو گئی تھی وانجی نے آج کل سوا میں جانا بند کر دیا تھا وہ کھانا بھی بہت کم کھایا کرتا تھا اور جس کے چلتے وانجی بیمار رہنے لگا تھا وینچنگ جو وانجی کی پوری کیر کیا کرتی تھی جبرجستی اسے کھانا بھی کھلایا کرتی تھی لیکن وانجی نے جیسے جینے کی امیدیں ہی چھوڑ دی تھی یہ باتیں جو گوسو میں پھیلنے لگی تھی کہ لانوانجی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی ہے گوسو کے لوگ بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ ریگریٹ فیل کرنے لگے تھے کہ انہوں نے ایمپرر کی بات نہیں مانی اگر انہوں نے ایمپرر کی بات مانی ہوتی تو آج ان کے ایمپرر پوری طرح سے صحیح سلامت ہوتے ان کے ایمپرر جو آج کا سبح میں ہی نہیں آتے ہیں داہی ان کے کسی بھی سمجھشہ کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے جو اپنی سمجھشہ بتانے کے لیے راجے میں جاتے ہیں اور باپس لوٹ آتے ہیں لیکن کچھ ہیلڈر جو ابھی بھی وانجی کی بات کو لے کر بہت زیادہ وانجی سے ناراض تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ اسے کے والے ایک انسان کے اوپر اپنے راجے کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے وہ ہے ایک ایمپرر ہے ایک ایمپرر کے اوپر بہت ساری جمعیداریاں ہوتی ہیں اور اگر کیول ایک انسان کے اوپر وہ ہے اس طرح سے اپنے آپ کو بھولیں گے تو کیسے کام چلے گا اتیاس آکر کیسے انہیں یاد رکھے گا لیکن پانجی اب اتیاس کے نام پر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا اس نے جو اٹھان لیا کہ وہ اتیاس میں اپنا نام ہی نہیں چڑھانا چاہتا وہ بھول جانا چاہتا ہے کہ کبھی اتیاس جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں اپنا نام لکھانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی وہ ہے ان لوگوں کو بھول جانا چاہتا ہے جن کے لیے اتیاس لکھنے کے لیے وہی نکلا تھا جن کے لیے اس نے اتنے بڑے بڑے یودھ جیتے تھے اور وہاں پرجہ کو بھول جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پرجہ اس کے لیے نہیں ہے اگر وہاں پرجہ اس کے لیے ہوتی تو آج اس کا وینگ اس کے پاس ہوتا پرجا جی سے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایمپرر کے ساتھ غلط کیا ہے اور پرجا جو ہر روج وانچی سے ماپی مانگنے کے لیے گوسو کے محل میں آنے لگی لیکن وانچی اب کسی سے نہیں ملنا چاہتا پہ جو انہیں ماپ کرنے کے لیے بھی ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے اگر پرجا کو ماپی کر دے گا تب بھی پہ وین کو اپنے پاس نہیں لاسکتا اور آخر محل میں سبھی ایلڈروں کی میٹنگ ہونے لگی ایلڈر جو سلا بنا رہے تھے کیوں نہ وانچی کو کسی رانی کو ایک ایمپرس بنانے کے لیے مجبور کیا جائے کیونکہ اگر کوئی رانی اس کے پاس رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دکھ تھوڑا کام ہو جائے سچین اور چرین جو جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا وانچی نے ایک بار جسے اپنے دل میں چگہ دے دی پہ اسے اپنے دل سے نکال کر کسی اور کو اس دل میں چگہ نہیں دے سکتا لیکن ابھی وہ بھی چاہتا تھا کہ وانچی کے حالت ستر جائے کیونکہ وانچی کے حالت اب بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے اور آخر یہ باتیں جو وانچی تک پہنچ چکی تھی کہ اسے اپنی کسی رانی میں سے ایک کو ایمپرس بنا دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی لائپ بیتانی کے بارے میں سوچنا چاہیے وانچی جسے یہ باتیں اور بھی زیادہ پریسان کرنے لگی تھی کیونکہ ابھی بھی اس کے درد کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اب بھی ہر کوئی کیول راجے کے بارے میں سوچ رہا ہے دیرے دیرے ان باتوں کو تین مہینے سے زیادہ کا سمیں بھی چکا ہے لیکن وانچی ابھی کسی بھی ڈیسیزن میں نہیں پہنچا ہے کیونکہ میں وین کے علاوہ اپنی لائپ میں کسی اور کو نہیں لانا چاہتا لیکن سبھی ایلڈر جو جد پر آڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری لائپ اپنے آپی صدر جائے گی جب تم اپنی لائپ میں کسی کو صحیح سے جگہ دے دوگے جب ہے تمہاری لائپ میں ہوگی تو تمہاری لائپ اپنے آپی صدر جائے گی اور وانچی جو ابھی کسی چیز کے لیے ہاں نہیں کر پا رہا ہے اور ادھر وین کے لائپ جو بہت اچھی طرح سے بہت ہیپی ہو کر بیت رہی ہے کیونکہ وین کا ہیلپ پول نیچر ہر کسی کو اس کے قریب کر رہا ہے ہر کوئی اسے پیار کرنے لگا ہے اور جس کے چلتے وین آج کل بہت ہیپی رہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وین کی طبیعت آج کل خراب رہنے لگی ہے جس کے چلتے اس نے دو دن سے صحیح سے کچھ نہیں کھایا ہے اور یہ باتیں جو وہاں پر کام کر رہے سبھی مجدوروں کو پریسان کر رہی ہے لینج کا سمیں ہو چکا ہے لیکن وین ابھی لینج کرنے نہیں جانا چاہتا سبھی جو سویانگ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کے بہت اچھے پرینڈ ہو آپ ان سے کہیے نہ کھانا کھانے جانے کے لیے اگر میں اس طرح کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی لیکن سویانگ جو کہہ رہا ہے میں نے اسے کتنی بھر کہا ہے لیکن میں بار بار منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا من نہیں ہے کچھ بھی کھانے کا اور اسی طرح وینگ کو صحیح سے کھانا کھائے ہوئے چار پان دن بیچ چکے تھے جس کے چلتے وینگ کی بوڈی بہت زیادہ کمجور فیل کرنے لگی تھی وینگ جسے اب کھڑے ہوتے ہوئے بھی چکر آنے لگا سویانگ نے کہا موشوانیو اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں تمہیں فیجیسن کے پاس لے کر چلتا ہوں لیکن وینگ جو فیجیسن کے پاس نہیں جانا چاہتا یہ باتیں جو راج کمار وینسو کو بھی پتا چل چکے تھے اور راج کمار وینسو بھی وینگ سے کہنے لگے تھے اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں فیجیسن کے پاس جانا چاہیے لیکن وینگ جو ابھی فیجیسن کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا تھا اور آخر نتیجہ یہ ہوا کی کمجوری کے قارن وینگ جو بےہوس ہو چکا تھا سبھی جو وہاں پر اکھٹا ہو چکے تھے اور وہاں پر فیجیسن کو بلایا گیا فیجیسن جو وینگ کو چیک کرنے لگی تھی سبھی جو وینگ کو لے کر بہت زیادہ ڈر چکے تھے کہ آخر اسے کیا ہوا ہے بہت تو بہت محنت سے کام کرتا ہے بہت مہنتی بچہ ہے اور اچانک اس کا اس طرح بےہوس ہونا سب کو پریسان کر رہا تھا یہاں تک کہ راج کمار وینسو کو بھی پریسان کر رہا تھا کیونکہ اتنے سمعے میں بہت بھی وینگ کو اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ وینگ بہت مہنتی لڑکا ہے فیجیسن جب وینگ کے کیم سے باہر آئی سبھی جو فیجیسن کے پاس پہنچ چکے تھے اور سویانگ نے فیجیسن سے کہا کیا ہوا ہے اسے پہک کہے دن سے صحیح سے کچھ کھا بھی نہیں رہا ہے فیجیسن نے اس سب کی طرف دیکھا اور کہا کیا اس کی میریج ہو چکی ہے سویانگ جو بہت عجیب نظروں سے فیجیسن کی طرف دیکھنے لگاتا تب ہی سبھی مجدوروں نے کہا نہیں اب اس کی میریج نہیں ہوئی ہے سویانگ نے کہا نہیں اس کی میریج ہو چکی ہے آپ بتائیے اسے کیا ہوا ہے فیجیسن نے کہا اس کے ہسبین کہاں پر ہیں سویانگ نے کہا اس کے ہسبین اس کے پاس نہیں رہتے ہیں فیجیسن نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کے ہسبین کو اس کے پاس بلا لینا چاہیے کیونکہ اسے اس سمیں ایک ساتھی کی جرورت ہے سویانگ نے کہا کہنا کیا چاہتی ہیں مجھے ساب سب دو میں بتائیے فیجیسن نے کہا اور اسے ہی سمیں بہت زیادہ کیر کی جرورت ہے اب لوگوں نے کہا کہ اس نے صحیح سے کچھ نہیں کھایا ہے لیکن کیول کھانا ہی اس کے لئے جروری نہیں ہے اس کے لئے آرام بھی بہت جروری ہے اور اس کی بوڈی کہہ رہی ہے کہ اس نے کئی دنوں سے آرام ہی نہیں کیا ہے بہت اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا رہا ہے سب ہی جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے ہاں تھکا تو بہت بہت رہا ہے بہت زیادہ کام کرتا ہے فجی سن نے کہا دیکھئے اگر اس کا ہسوڈ اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے تو اس کی کوئی فیملی تو ہوگی اسے اس کی فیملی کے پاس بیٹی جئے تب ہی ایک اولڈ لیڈی نے کہا نہیں اس کی کوئی فیملی نہیں ہے اس نے بتایا ہے کہ وہے بلکل آنات ہے بلکل اکیلہ ہے فجی سن نے کہا اگر وہے بلکل اکیلہ ہے تو ایسے کیسے کام چلے گا تب ہی اس اولڈ لیڈی نے کہا ہم ہے نہ اس کے ساتھ ہم اس کی دیکھوال کریں گے آپ کے والے ہمیں بتائیے ہمیں کس طرح اس کی دیکھوال کرنی ہے فجیسن نے کہا کہ اس کی دیکھوال کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے کیول اسے زیادہ دھکنی نہیں دینا ہے اسے صحیح ٹیم پر کھانا کھانے دینا ہے اور اسے آرام بھی کرنے دینا ہے سویانگ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا پورا خیال لکھیں گے فجیسن نے کہا اور اسے سمیں پر میڈیسن بھی دیتے رہنا میں اس کے لیے کچھ میڈیسن آپ لوگوں کو دے کر جاؤں گی سویانگ نے کہا ٹھیک ہے فجیسن جو وہاں سے جا چکی تھی لیکن سویانگ کے دل میں کہیں نہ کہیں وینگ کو لے کر اور بھی پیار جاگ اٹھاتا جیسے اس کی اب کیر کرنا چاہتا ہے اسے پوری طرح سے اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے اس بیبی کی کیر کرنا چاہتا ہے جو بیبی اس سمیں وینگ کے پاس ہے اور سویانگ جس کے دل میں بہت ساری امیدیں جاک چکی ہیں وینگ کو لے کر بہا آلڈ لیڈی جو فجیسن سے بات کر رہی تھی اس آلڈ لیڈی نے سویانگ کی طرف دیکھا اور کہا اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ اس کی میریج ہو چکی تھی سویانگ نے کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی میریج ہو چکی ہے اس آلڈ لیڈی نے کہا کوئی بات نہیں اگر میں نہیں بتانا چاہتا تو ہم اسے پریسہ نہیں کریں گے لیکن اب ہم اس کی پوری کیر کریں گے بہت بھی تو ہم سب کی بہت کیر کرتا ہے وینگ جو بہت دیر پہلے ہوز میں آ چکا تھا اور بہر کھڑی فجیسن اور سبھی کی باتیں سن چکا تھا وینگ جو اپنی شٹمک کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا ایمپرر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ چکے ہو لیکن مجھے معاف کرنا ایمپرر میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا میں آپ کو پہ خوزکبری نہیں دے سکتا جو خوزکبری آپ سننا ڈیجرب کرتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ بہت جلد پتہ بننے والے ہیں میں جہاں پر ہوں بہت ہپی ہوں پینگ جس کی لائف آج کل بہت خوزحال ہو چکے تھی ہر کوئی اس کا بہت دھیانک نہیں لگا تھا خاص کر سویانگ سویانگ جو دن رات اس کا خیال رکھا کرتا تھا اس کے ہر ایک قدم پر دھیانک کرتا تھا کہیں کوئی قدم غلط نہ اٹ جائے اور اسے کوئی چوٹ نہ پہنچ جائے بہت جو سویانگ کے پیار اور کیئر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے لیکن بہت چاہ کر بھی اس پیار کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت بانجی کسی وہ اپنی لائف میں کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتا اور اسی لئے بہت ہمیسہ سویانگ کے پیار کو اگنور کیا کرتا تھا جو بات سویانگ کو پسند نہیں آتی تھی لیکن بہت پھر بھی وینگ کی پوری کیئر کیا کرتا تھا ساتھی وہاں پر کام کرنے والے بھی وینگ پر پورا دھیان دیا کرتے تھے وہ اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیا کرتے تھے یہاں تک کی راج کمار وینسو بھی وینگ کو زیادہ کام نہیں کرنے دیا کرتے تھے وہ بھی اگر اسے زیادہ سمجھ تک کام کرتا ہوا دیکھتے تھے تو اسے ڈاٹ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اپنا نہیں تو کم سے کم بیبی کے بارے میں سوچو تمہیں اتنا کم نہیں کرنا ہے وینگ جو سب کا اتنا پیار پا کر بہت ہیپی رہا کرتا تھا اور وہ اپنی سیپنس کا سارا سرے اپنی بیبی کو دیا کرتا تھا کیونکہ وہ ایک ایمپرر کا بیبی ہے وہ کہے یا پھر نہ کہے وہ کھو چانتا ہے کہ یہ بیبی ایک ایمپرر کا ہے اور وہ بیبی جو وینگ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی ماں ہونے کا حق اس دنیا سے دلا رہا ہے اس سممان کو دلا رہا ہے جو سممان پانا بہت ڈیجرب کرتا ہے اور اسی لئے وہ اپنی بیبی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بہت پیار کرنے لگا ہے اسے اس بیبی کے اس دنیا میں آنے کا بے سبری سے انتجار ہے لیکن اب وہ سب کے سوالوں سے تھوڑا ڈرنے لگا ہے کیونکہ ہر کوئی اب اسے سوال کرنے لگا ہے اور کہنے لگا ہے کہ اب اس انسان کو ماب کر دو اور اسے اپنے پاس آنے کے لئے کہو ہو سکتا ہے کہ بیبی کے بارے میں سن کر وہے انسان پوری طرح سے بدل جائے اور وہے تمہیں اور اس بیبی کو پوری طرح سے اپنا لے اور بہت پیار کرے لیکن وینگ کسی کو بھی وانجی کے بارے میں نہیں بتا سکتا اور ادھر وانجی جب دیرے دیرے خود کو سمالنے کی کوسس کرنے لگا ہے کیونکہ اب کافی سمیں ہو چکا ہے اور اسے کہی نہ کہی یہ بھروسہ بھی ہونے لگا ہے کہ اب وینگ اس کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ بہت جانتا ہے کہ وینگ کو کہیں چھپایا نہیں گیا ہے بہت خود چھپ گیا ہے اور جو جان بجھ کر چھپ گیا ہے بہت چاہ کر بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا اور جس کے چلتے وانجی خود کو سمالنے کی کوسس کرنے لگا ہے دیرے دیرے سوا میں بھی آنے لگا ہے اور لوگوں کی باتیں سننے لگا ہے لیکن ابھی لوگ کیول اسے معافی مانگنے کے لئے وہاں پر آتے ہیں اور وانجی جو سب کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بہت زیادہ سمیہ تک کسی سے نارج نہیں رہ سکتا کیونکہ بہیک ایمپرر ہے گوسو کا اتیاز ہے اور بہت گوسو کا اتیاز نہیں بدلنا چاہتا لیکن وانجی نے ابھی کسی بھی رانی کو اپنی ایمپرس بنانے کے بارے میں نہیں سوچا ہے یہ باتیں جو ہر روج اس کے سامنے آیا کرتی ہیں لیکن بہت ہر بات کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے بہت کسی بھی رانی کو اپنی ایمپرس بنانے کی بات نہیں کرتا ہے آج جب وانجی سوا میں پہنچا تو وانجی کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑا یود اس کا اتظار کر رہا ہے اسے بہت بڑا یود کرنا ہے اور وہے بھی ان لوگوں سے جنہیں وہے پہلے جیت چکا ہے وہے لوگ جنہوں نے بیٹیوں کے نام پر اپنے سینکوں کی یا پھر اپنے سرونٹوں کی بیٹی اس کے ساتھ بھیج دی تھی وہے راجی جو اب اکھٹا ہو چکے ہیں اور اکھٹا ہو کر وانجی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سب کو پتا چلا ہے کہ وانجی اس سمیں بہت کمجور ہے لیکن وانجی نہیں ڈرنے والا اور وانجی جو یود کے لئے پورے طرح سے تیار ہو چکا ہے وانجی نے چرین سے کہا اتنا بڑا یود ہمارے سامنے آ چکا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا جروری نہیں سمجھا سچین نے کہا اس لئے وانجی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تم اس یود میں بھاگ لو کیونکہ تم ابھی یود لڑنے کے قابل نہیں ہو وانجی نے کہا کس نے کہا میں یود لڑنے کے قابل نہیں ہوں چرین نے کہا وانجی ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ تم اس یود میں بھاگ لو وانجی نے کہا کس نے کہا میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے اس یود میں بھاگ لینا ہے اور میں پوری طرح سے ریڈی ہوں اس یود میں بھاگ لینے کے لئے چاہیے اور یود کی تیاری کیجئے چرین اور سچین جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے بانجی اب یود میں جانے کی جت پکڑ چکا ہے تو اسی کوئی نہیں روک سکتا اور آخر پوری طرح سے یود کی تیاری ہو چکی تھی اور آج بہہ یود کے لیے نکلنے والے تھے سچین اور چرین جو بانجی کو لے کر بہت زیادہ پریسان ہے کیونکہ بینچنگ نے کہا ہے کہ ابھی اس کی طبیت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے لیکن بہہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آخر پہ جو یود کے لیے نکل چکے تھے اور آخر یود جو شروع ہو چکا تھا اور ادھر وینگ جو آج بہت زیادہ پریسان ہے اسے نہیں پتا اسے آج کیا ہو رہا ہے لیکن اس کا دل آج بہت زیادہ گھبرا رہا ہے پتہ نہیں اسے رہ رہ کر وانجی کی یاد آ رہی ہے اس کا من جیسے وانجی کے پاس جانے کے لیے کر رہا ہے پہ وانجی کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن پہ ایسا نہیں کر سکتا سبھی ایمپریر جو وانجی سے یود کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ ان کا غصہ وانجی کو لے کر بہت زیادہ ہے انہیں لگ رہا ہے کہ وانجی نے ان کی انسلٹ کی تھی پوری سوا میں اور وانجی جو اپنی پوری لگن اور محنت کے ساتھ اس یود کو کر رہا ہے لیکن وانجی کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں کیون اس یود کو جیتنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ ہر ایک تلوار جو اسے گھائل کر کے جا رہی ہے لیکن میں کسی بھی تلوار کو نہیں روک رہا ہے لیکن اس کی سینہ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے اور آخر یہ یود جو وانجی کی سینہ جیت چکے تھی سبھی ایمپریر جو ایک بار پھر سے وانجی کے سامنے اپنا سر جھکا چکے تھے چرین نے کہا بس یہی سب دم پر تم پھر سے یود کرنے کے لیے چلے تھے اس بار کیا دینے والے ہو تمہیں اپنی ہار کے بدلے سبھی جو سر جھکا کر بیٹھ چکے تھے اور کہنے لگے تھے ہمیں محب کر دیجئے ایمپریر چرین نے کہا آپ لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ ایمپریر اس سامنے بیمار چل رہے ہیں تو آپ لوگ ایسے ہی ایمپریر کو جی سکتے ہو سیر اگر تھکا ہوا ہو تب بھی اس پر حملہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پہت تھکا ہوا بھی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے سبھی جو وانجی کے آگے سر جھکا چکے تھے اور کہنے لگے تھے ہمیں محب کر دیجئے ایمپریر اور ہماری سندھی کو ایک بار پھر سے سویکار کر لیجئے وانجی جس کی حالت بہت جیادہ خراب تھی وانجی نے کہا سندھی کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے میں کسی بھی راچے سے کوئی سندھی نہیں کرنا چاہتا لیکن وانجی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ پایا کیونکہ وانجی جو وہی پر بے ہو سو چکا تھا سبھی جو وانجی کو دیکھ کر ڈر چکے تھے سچین نے وانجی کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا وانجی اپنی آنکھیں کھولو لیکن وانجی جو اپنی آنکھیں کھولنے کی استیتی میں بلکل بھی نہیں تھا اس کی بوڈی کا کوئی بھی ایسا پارٹ نجر نہیں آ رہا تھا جہاں سے پلٹ نہ بھیر آ رہا ہو اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے اوپر آنے والے کسی بھی وار کو نہیں روکا ہے بین روحان جنہوں نے چرین کے ساتھ اس ید میں بھاگ لیا تھا کیونکہ وہ چرین کے بہت اچھے فرینڈ ہے بین روحان نے کہا چرین اسے لے کر بین راجے چلو بین راجے نزدیک پڑے گا گسو جاتے جاتے کہیں اسے کچھ ہونا جائے چرین جو خود بھی نہیں چاہتے کہ وانجی کو کچھ ہو اور چرین جو بین روحان کی بات مان چکے تھے اور وانجی کو لے کر بین راجے پہنچ چکے تھے اور وہاں پر فیجیسن کو لانے کیلئے کہا گیا فیجیسن جو وہاں پر آ چکی تھی لیکن سب سے اول فیجیسن جو ابھی وہاں پر نہیں آئی تھی بہہ فیجیسن جو اس سمیں وینگ کے پاس ہے بہہ جو وینگ کو چیک کرنے کیلئے ہمیسا وینگ کے پاس جاتی رہتی ہے کیونکہ وینگ کو اس سمیں فائی مند سے زیادہ قسم میں ہو چکا ہے اور فیجیسن جو ہمیزہ وینگ کو چیک کرنے وینگ کے پاس آتی رہتی ہے بہہ جو اس سمیہوی وینگ کے پاس ہی ہیں بہہ جو وینگ کو کچھ بتا رہی ہیں اسے سمجھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اب تم زیادہ خود کو مت تھکایا کرو لیکن تم گھوما بہت زیادہ کرو تم جتنا گھوموگے اس سمیہ تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا اور وینگ جو ان فیجیسن کی بات بہت دھیان سے سن رہا ہے اور بھی لوگ اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہہ بھی فیجیسن کی باتیں سن رہے ہیں ہر کوئی ایسی دھیان سے سن رہا ہے جیسے اس سمیہ بہہ سب وینگ سے زیادہ اپنی بہنت کرنے والے ہیں تب ہی وہاں پر ان فیجیسن کی ایک سیسے آئی جو پوری طرح سے ہاپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی پھلی جب جلدی سے چلیے ایمپرر نے آپ کو بھلایا ہے بہہ فیجیسن جو کھڑی ہو چکی تھی انہوں نے کہا کیا ہوا ہے ایمپرر کو ایمپرر تو یود کے لیے گئے تھے بہہ ٹھیک تو ہے نا اس سیسے نے کہا ہمارے ایمپرر پوری طرح سے ٹھیک ہے وہاں پر گوسو کے ایمپرر لان بانجی آئے ہوئے ہیں اور جن کے حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بانجی کا نام سن کر وینگ جو کھڑا ہو چکا تھا بینگ نے کہا گوسو کے ایمپرر اس سیسے نے کہا ہاں گوسو کے ایمپرر ان کے حالت بہت زیادہ قراب ہے تب ہی ایک مین نے کہا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو سنا ہے کہ گوسو کے ایمپرر ایمپرر نے اتنے سارے یود لڑے ہیں لیکن وہاں جب بھی یود کے میدان سے لوٹتے ہیں تو ان کی بوڈی پر ایک گھروچ بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر اب ایسا کیا ہوا جو ان کے حالت اتنی زیادہ قراب ہے تب ہی ایک اور مین نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے تب ہی اس سیسے نے کہا لیکن میں نے تو ان کی بوڈی پر بہت سارے گھاب دیکھے ہیں میں انہیں دیکھ کر ہی یہاں پر آ رہی ہوں اس فیجیسن نے کہا کیا ہوا ہے یہ ہم لوگ نہیں جانتے لیکن ابھی فیلال مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور کہتے ہوئے میں فیجیسن جو وہاں سے جا چکی تھی لیکن وینگ جس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی اور وینگ جو سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہوا ہے اگر لانوان جی کی بوڈی پر ایک خروچ بھی نہیں آتی ہے تو اس بار ایسا کیا ہوا ہے سب ہی جو آپس میں باتیں کرنے لگے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لانوان جی اتنے جگمی کیسے ہو سکتے ہیں کیا ان کا یوت میں بلکل بھی دھیان نہیں تھا کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے ہم نے تو آج تلک لانوان جی کو دیکھا ہی نہیں ہے وہاں پر ہر کوئی کہہ رہا تھا ہاں ہم نے بھی انہیں نہیں دیکھا ہے بس ان کے بارے میں سنا ہے سنا ہے کہ بہت بڑے یوتہ ہے سویاں نے کہا کیا ہوا موسوانی ہو تو تم اتنے زیادہ پریسان کیوں ہو رہے ہو تم اتنے زیادہ پریسان مت ہو پچیسن گئی ہے نا وہاں پر انہیں چیک کرنے بہت ٹھیک ہو جائیں گے اور وہے کی ہوتا ہے یوتہ کے چوٹ لگتی بھی رہتی ہے اور ٹھیک بھی ہوتی رہتی ہے اسی لئے تم خود کو اتنا پریسان مت کرو بینگ نے سویاں کی طرف دیکھا اور کہا بینگ جو سویاں سے تو کہہ چکا ہے لیکن اس کا دل کہاں ماننے والا ہے کیونکہ وانچی کے والے ایک ایمپرر نہیں ہے اس کے لئے اس کا ہسپینڈ ہے اس کے ہونے والے بیبی کا پتا ہے تو اس کا دل اتنی آسانی سے کہاں ماننے والا ہے بینگ جس کے لئے وانچی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا بینگ جو وانچی کو دیکھنا چاہتا تھا اپنے مند کو تسلی دلانا چاہتا تھا کہ ایمپرر اس سمیں پوری طرح سے ٹھیک ہیں لیکن اس کے پاس کوئی جریہ نہیں ہے وانچی کے پاس جانے کا بینگ جو ہر کسی سے جاننے کی کوسس کرنے لگاتا کہ ایمپرر اب کیسے ہیں لیکن کسی کو کیا پتا کہ ایمپرر اب کیسے ہیں کیونکہ ان سب کا وہاں پر آنا جانا نہیں ہے اور کوئی انہیں ایسے ہی آ کے نہیں بتائے گا کہ ایمپرر کی طبیعت کیسی ہے بینگ جو وانچی کو لے کر اتنا زیادہ پریسان رہنے لگا ہے کہ وہ ابھی صحیح سے کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے جس کے قارن سب کو وینگ کے چنتہ ہونے لگی ہے لیکن وینگ جو کیول وانچی کے قارن پریسان رہ رہا ہے لیکن وہ وانچی سے ملنے بھی نہیں جا سکتا سمیہ جو دیرے دیرے تھوڑا سا اور آگے بیٹھنے لگا وانچی جس کی طبیعت اب دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگی لیکن وہ ابھی وین راجے میں ہی تھا وینچنگ بھی وانچی کے پاس آ چکے تھی کیونکہ وہ بھی اس کی دیکھ وال کرنا چاہتے تھی لیکن وینگ کو ایک بار بھی پتہ نہیں چلا کی وانچی کی طبیعت کیسی ہے اور یہ چیز جو وینگ کو بہت زیادہ پریسان کرنے لگی اور آخر آج وانچی کو گسو لے جانے کی پوری تیاریاں ہو چکی تھی پال کی جو وانچی کو لینے کے لیے آ چکی تھی بین روحان جو چاہتے تھے کہ وانچی یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار ایلنگ میں گھوم کر آئے لیکن وانچی نہیں چاہتا تھا ایلنگ میں گھومنا کیونکہ اس کا من نہیں تھا کہیں بھی گھومنے جانے کا اور وانچی جو بین روحان سے ماں بھی مانگ کر اور اجازت لے کر پال کی میں بیٹھ چکا تھا اور ادھر وینگ جس کا آج من بلکل بھی نہیں تھا کام کرنے کا اور وہے جو آج صبح ہی کہہ چکا تھا کہ آج وہے کام نہیں کرنا چاہتا اور سب ہی نے اس کی بات کو مان بھی لیا تھا کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وینگ یہ کا دن کا آرام لے کیونکہ بھی کتنے سمیں سے کام میں ہی لگا ہوا ہے اور ہر کوئی دیکھ پا رہا ہے کہ اس کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے بینچنگ جو وانچی کو بہت سمحل کر پال کی میں بیٹھا چکی تھی اور اب دوسری پال کی میں بیٹھ چکی تھی چرین اور سیچین بھی وانچی کو لینے وہاں پر آئے ہوئے تھے بہہ جو گھوڑے پر چل رہے تھے بہہ جو دیرے دیرے ایلنگ کی طرف پڑھ رہے تھے اور آخر ان کی پال کی ایلنگ کے پاس آ چکی تھی وانچی جو کارٹن ہٹا کر ایلنگ کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا سچ میں ایلنگ کو رہنے کے قابل بنایا جا رہا ہے یہاں کی ساری پہاڑیا کو ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھی اسے کافی اچھی طرح سے مینٹن کیا گیا ہے وینچنگ بھی کارٹن ہٹا کر ایلنگ کو دیکھ رہی تھی کیونکہ بھے اس کے پتا کا پلیس ہے جیسے اس کے پتا رہنے کے قابل بنا رہے ہیں تب ہی وینچنگ نے دیکھا اس کی پالکی کے سامنے سے ایک مین جو بہت گھبراتے ہوئے جا رہا تھا تب ہی چرین نے اس مین کو روکتے ہوئے کہا کیا ہوا تم اس طرح گھبراتے ہوئے کہاں جا رہے ہو اس مین نے کہا میں فیجیسن کو لینے جا رہا ہوں چرین نے کہا کیوں کیا ہوا ہے اس مین نے کہا ہمارے ایک ورکرز کی طویت بہت زیادہ خراب ہے اور اسی کے لئے میں فیجیسن کو لینے جا رہا ہوں چرین جو وینچنگ کی طرف دیکھنے لگے تھے جو کارٹن ہٹا کر پہلے ہی اس مین کو دیکھ رہی تھی وینچنگ نے کہا میں ایک فیجیسن ہوں مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اسے اس مین نے کہا وہ اوپر سے گر گیا ہے اسے کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہیں وینچنگ نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں وینچنگ جو تیجی سے پالکی سے اترے اور اس مین کے ساتھ جانے لگی جس کے ساتھ سچین اور چرین بھی جانے لگے چرین نے کہا وانچی کیا تم بھی چلنا پسند کرو گے وانچی نے کہا نہیں میں نہیں جانا چاہتا آپ جائیے اور میری چنتہ مت کیجئے اب اس کا ٹھیک سے ٹیٹمنٹ کرانا اس کے بعد ہی واپس آنا میں دونوں جو وہاں سے جا چکے تھے وانچی جو ابھی بھی پالکی میں ہی بیٹھا تھا تب ہی وانچی کو ایک جانی پہچانی اسمیل کا احساس ہوا اور وانچی جو تیجی سے پالکی سے باہر آیا وانچی نے چاروں طرف دیکھا اور دیرے سے کہا وینگ کیا وینگ یہاں پر ہے اور وانچی جو اس اسمیل کی طرف بڑھنے لگا وہاں اسمیل جو وانچی کو ایک طرف لے کر جا رہی تھی وہاں سپاہی جو وانچی کو آواز دے کر روکنے لگے اور کہنے لگے ایمپررر اب کہاں جا رہے ہیں لیکن وانچی جو کسی کی نہیں سن رہا تھا کیول اس اسمیل کی طرف بڑھ رہا تھا جو اسمیل اسے کہیں پہ لے کر جا رہی تھی اور آخر وانچی جو اس اسمیل کے پیچھے چلتا چلتا ایک جگہ پر جا کر دہر چکا تھا سامنے ایک چھوٹا سا لوٹس پونٹ تھا جس میں پہ لٹکا کر ایک من بیٹھا ہوا ہے وانچی جسے پیچھے سے ہی پہچان سکتا ہے اور وانچی نے دیرے سے کہا وانچی جس نے اپنے پہ ریلانے بند کیے اور بڑی بڑی آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ وانچی اس آواز کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے وانچی جو کہنے لگا ایمپررر وانچی جس کی آنکھیں پوری طرح سے بھر چکی تھی وانچی جو آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا وانچی تم یہی پر تھے میرے اتنے پاس تھے لیکن تم نے ایک بار بھی مجھ سے ملے کے بارے میں نہیں سوچا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو وینگ وانچی جو وانچی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں پوری طرح سے نہ ہو چکی تھی وانچی جو وانچی کی طرف مڑھنا چاہتا تھا اس کے گلے لگنا چاہتا تھا اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وانچی کی طرف نہیں دیکھا اور کہا ایمپررر آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ ہاں پر آپ کا کوئی وینگ نہیں رہتا ہے یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ موسوانی ہوئے اور جس کا لان وانجی سے کوئی رشتہ نہیں ہے وانجی جو وینگ کے پاس ہاں پہنچا تھا وانجی نے کہا وینگ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے وینگ جو وانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا وینگ نے کہا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا لان وانجی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے میں ایمبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کیسے ہو سکتے ہو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مجھے نہیں جانتے وینگ جو کھڑا ہو چکا تھا لیکن اس نے وانجی سے اپنے فیس کو ٹن کر لیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وانجی کو اس کی حالت کے بارے میں پتا چلے اسے پتا چلے کہ وینگ سمیں پریگنٹ ہے وینگ نے کہا لان وانجی وہ ہے بیوشان تو کب کا مر چکا ہے جس بیوشان کو آپ جانتے تھے میرا نام موسوانیوں ہے وانجی نے کہا وینگ تم یہ سب کیسے بول سکتے ہو کہ وہ بیوشان قد کا مر چکا ہے کیا تمہیں حساس بھی ہے وینگ کہ میں کیول تمہارے کارن جی رہا ہوں میرا اگر آج جینے کا من کرتا ہے تو کیول تمہارے بارے میں سوچ کر اگر میں تمہارے بارے میں نہ سوچوں تو میرا سانس لینے کا بھی من نہیں کرتا وینگ جس کے آنکھیں پوری طرح سے بھر چکے تھے اس کے ہنسو جو اس کے گالوں سے بہنے لگے تھے وینگ کا دل جو پوری طرح سے دکھ رہا تھا اسے پتا ہے کہ لانوان جی اسے بہت پیار کرتے ہیں پانجی نے کہا وینگ میرے ساتھ باپس چلو میں تمہارے بینہ نہیں رہ سکتا وینگ نے کہا نہیں لانوان جی میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جا سکتا بھول جائیے کہ کبھی بیوشان نام کا انسان آپ کی لائپ میں آیا تھا پانجی نے کہا کیا تم بھول سکتے ہو مجھے وینگ وینگ نے کہا ہاں بھول سکتا ہوں میں بھول چکا ہوں آپ کو اسی لیے ہی تو آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی میں آپ کے پاس نہیں آیا بانجی نے کہا ٹھیک ہے ونگ اگر تم مجھے بھول سکتے ہو تو بھول جاؤ لیکن میں تمہیں نہیں بھولنا چاہتا پلیز ونگ ایک انجان انسان سمجھ کر ہی سئی میرے ساتھ گوسو باپس چلو اگر تم اسے کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہوگے تب بھی میں اس بات کے لئے سنتش رہ سکتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو پلیز ونگ میرے ساتھ گوسو باپس چلو ونگ نے کہا لان ونگ جی میں انجان لوگوں سے اپنا رشتہ نہیں رکھتا ہوں اور میرے لئے آپ ایک انجان انسان ہو اسی لئے آپ کو یہاں سے باپس جانا چاہیے ونگ جو اپنی نیس کے بھل بیٹھ چکا تھا اور کہنے لگا تھا پلیز ونگ میرے ساتھ باپس چلو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا ونگ جس کا دل دکھ رہا تھا ونگ جی کو اس حالات میں دیکھ کر لیکن وہ ونگ جی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اور ونگ نے کہا لان ونگ جی آپ کے پاس بہت ساری رانیاں ہیں اب انہیں اپنا بنائیے اور اپنی لائپ کو اچھے سے بتائیے آپ ایک انسان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اور وہ بھی اس انسان کے پیچھے جو آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اور کہتا ہوا ونگ جو آگے بڑھنے لگا ونگ نے کہا لان ونگ جی اگر آپ نے ایک پل کے لیے بھی مجھے پیار کیا ہے تو پلیز میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا اور کہتا ہوا ونگ جو آگے بڑھ چکا تھا ونگ جو ابھی بھی اپنی نیس کے پل بیٹھا تھا ونگ جی کا دل جو پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اس کے آنکھوں کے آسو جو اس کے گھال سے بہتے ہوئے نیچے ریت میں ملنے لگے تھے لیکن ان آسووں کی ونگ کو کوئی قدر نہیں تھی جو ونگ جی کو اسی طرح بیٹھے ہوئے چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا ونگ جی سے پتا چل چکا ہے کہ ونگ یہی پر ہے لیکن ونگ جی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ونگ اس کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا ادھر سچین چرین اور فینچنگ بھی باپس آ چکے تھے اور وہاں بھی ونگ اور ونگ جی کی باتیں سن چکے تھے کیونکہ سپائیوں نے انہیں بتایا تھا کہ لان ونگ جی ادھر کی طرف گئے ہیں اور وہاں بھی ادھر کی طرف دھوڑے ہوئے آئے لیکن ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر وہاں جو ایک جگہ پر رکھ چکے تھے وان جی جو ابھی ایک جگہ پر بلکل پتھر کی مورد کی طرح بیٹھا تھا تب ہی سچین نے وان جی کے سولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اٹھو وان جی ہم نے اس کے دل کو بہت دکھایا ہے اور وہاں اتنی آسانی سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا وان جی نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا لیکن بھائی میں اسے باپس لے جانا چاہتا ہوں میں اس کی بنا نہیں رہ سکتا سچین نے کہا وان جی ہم اسے باپس لے کر جائیں گے لیکن وہاں بھی ہمارے ساتھ باپس نہیں جائے گا ہمیں اسے منانا ہوگا وان جی چرین نے کہا میں اسے بات کر کے آتا ہوں وان جی نے کہا نہیں انکل آپ اسے بات نہیں کریں گے اسے کیول میں بات کروں گا میں اسے منع کر اپنے ساتھ لے کر آوں گا وان جی نے کہا لیکن وان جی وہاں اس سمیں تمہاری بات نہیں سنے گا اگر اسے بات سنی ہوتی تو اس طرح وہ تمہیں اپنی قسم دے کر یہاں پر بیٹھا کر نہیں جاتا وانجی نے کچھ سوچا اور وانجی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ دیں گے اسے منانے میں سچین چرین اور وینچنگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہے تھے اس کی ہنکھوں کے آنسوں دیکھ رہے تھے اس کے چہرے کا پین دیکھ رہے تھے اور ان تینوں نے ایک ساتھ کہا ہاں وانجی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اسے منانے میں وانجی نے چرین کی طرف دیکھا اور کہا انکل میں گسو کے اتیاز کو پھر سے بدلے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اسے ناراض تو نہیں ہونا چرین نے کہا نہیں وانجی میں بلکل بھی ناراض نہیں ہوں تم سے اور گسو کا اتیاز گسو کا اتیاز میرے بچوں کی ہیپینس سے زیادہ بڑا نہیں ہے میں بس اس سے میں اپنے بچوں کو ہیپی دیکھنا چاہتا ہوں جاؤ وانجی اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ہیپینس اسی کے ساتھ ہے اور وانجی اتیاز میں تو تم نے اپنا نام پہلے ہی لکھوا دیا ہے کوئی اتنا کسی سے پیان نہیں کرے گا چتنا تم نے وینگ سے کیا ہے اور یہ ہے سٹوری اگر مکمل ہو گئی تو دیکھنا یہ ہے پیار اتیاز میں سنہرے سبدوں میں لکھا جائے گا جاؤ اور اپنے وینگ کو لے کر آؤ ہم تمہارے ساتھ ہے وانجی وانجی جو ہیپی ہو چکا تھا آج کی رات جو وینگ کے لیے بہت بریسان کرنے والی تھی اسے رہ رہ کر وانجی کے آنسو یاد آ رہے تھے وانجی کے سبد یاد آ رہے تھے اور وہے جو بلکل بھی نہیں سو پا رہا تھا لیکن وینگ کی تھکان نے وینگ کو سلا دیا تھا نیٹ موننگ ہو چکی تھی جب وینگ نے اپنی آنکھیں کھولی وینگ ہمیشہ کی طرح ریڈی ہوا اور اپنے کام کے لیے آگے بڑھ گیا وینگ جو وہاں پر رکھے ہوئے ایک پتر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اسے اس پتر کو اٹھا کر اوپر کی طرف لے جانا تھا لیکن تب ہی کسی نے آ کر اس کو اس پتر کو اٹھانے میں اس کے ہیلپ کی وینگ نے جب اس مین کی طرف دیکھا تو بہیوان جی تھا جس کے کلو توڑ طرح کے تھے اس کے بال بھی دوسری طرح سے بنے ہوئے تھے وینگ نے کہا ایمپرر آپ وانجی نے کہا ایمپرر کہاں پر ہے ایمپرر مجھے بھی بتا ایمپرر کہاں پر ہے وہاں کیسے دیکھتے ہیں میں نے تو اطلق ایمپرر کو دیکھا ہی نہیں ہے وانجی جس نے احبادت اتنی جوڑ سے کی تھی کہ سب نے اس بات کو سن لیا وہاں پر سو یانگ جو پاس ہی کھڑا ہوا تھا سو یانگ نے کہا ایمپرر کہاں پر ہے ایمپرر بینگ جو وانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا وانجی نے کہا یہ لڑکا بول رہا ہے کہ یہاں پر ایمپرر ہے بینگ جو وانجی کی طرف ایرہ نجروں سے دیکھنے لگا تھا سو یانگ آگے بڑھا سو یانگ نے کہا موس وانیو کہاں پر ہے ایمپرر تمہارے مائنڈ میں ہر وقت ایمپرر ہی گھومتے رہتے ہیں اس لڑکے سے ملو اس لڑکے کا نام سی یون ہے یہ ہے یہاں پر کام کرنے کے لئے آیا ہے یہ آج ہی یہاں پر آیا ہے بینگ جو وانجی کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا اسے پتا ہے وہے کوئی سی یون نہیں ہے پہلان وانجی ہے وہاں ایمپرر ہے لیکن بینگ نے ابھی زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے کہا سی یون پانجی نے کہا ہاں سی یون میرا نام سی یون ہے اور ویسے تو مجھے ایمپرر بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ تمہارے لئے میں ایمپرر بننے کے لئے تیار ہوں اگر تم میری ایمپرر بنو بینگ نے اس پتھر کو اٹھاتے ہوئے کہا مجھے پتا ہے یہ آپ ہی ہیں لیکن آپ کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والا بینگ نے کہا کس نے کہا بینگ کہ میں تمہیں لینے کے لئے ہاں پر آیا ہوں نہیں میں تمہیں لینے کے لئے ہاں پر نہیں آیا ہوں میں تو تمہارے ساتھ رہنے کے لئے ہاں پر آیا ہوں اس بیبی کے لئے ہاں پر آنے کے لئے آیا ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے بتانا جروری بھی نہیں سمجھا بینگ جو ایک ٹک بینگ کی طرف دیکھ رہا تھا بینگ نے کہا آپ کتنی بھی کوشش کر لو میں یہاں سے نہیں جانے والا اور کہتا ہوا وینگ جو اس پتر کو لے کر اپنے کام کی طرف بڑھ چکا تھا پانچی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا وینگ میں یہاں پر آ چکا ہوں اور اب تمہیں لیے بھی نہ تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا پھر چاہے میری پوری لائپ ایک ورکرز کی طرح کام کرتے ہوئے کیوں نہ بیچ جائے لیکن میں تمہیں لیے بھی نہ تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا وینگ تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں یہ پر ختم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نئے پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بھائے